برکت کے لئے برکت کے لئے کہ ہمارا اللہ کا مقدس ملاب قرآن پا سمجھنے کے لئے یہاں پر حاضر ہیں اس سے پہلے بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہمارا میں سنا کہ سم سے بہتر ہوئے ٹکڑا سیکھے اور سکھا اور یہ کسی عام انسان کا فرمان نہیں ہے بلت یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یقینا ہمیں اس کی برکتیں مل رہی ہیں اور ملے گی اور قیامت کے بیدار میں یقینا اس کی برکتیں ہم پر مزیز آئی ہو جائے گی سور فاتحہ برکت کے اعتبار سے بڑی اہم اور مکمل سورت جو نازل ہوئی پوری سورت سور سے پہنے ہو سور فاتحہ انام یافتہ اللہ کے بردوں کا زکر ہم کرنے والے اس سے پہلے کی درس کی محفل میں ہم نے اہد الارسلات المستقیر اے اللہ ہمیں سیدھے راستے اوپر چڑا اس کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں سنی تھا اب آگے سرات اللہ لڑینا انہمتہ علیہ راستہ ان کا جن پر اے اللہ تو نے انہام کیا تو نے لواہش کی تو نے کرم کیا جو تیری بیگاہ میں ہے ان کا راستہ جس کو تو نے پسند کر لیا ان کا راستہ جو تیرے مہمون بڑھتے ہیں ان کا راستہ اور ہر کوئی مہمون بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہتا ہر کوئی پسندیدہ نہیں ہوتا ہر ایک پر نظر نہیں کی گاہتی ہر ایک پر انہام کی بارش نہیں ہوتی کس پر ہوتی ہے انہام کی بارش کون مہمون ہوتا ہے کون پسندیدہ ہوتا ہے اس کی الگ الگ سیفتیں ہوتی ہیں انہام اسی کو ملتا ہے جس کی محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے کالین میں ٹاپر جو ہوتے ہیں اس کی محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس اسی کو کہا جاتے ہیں یہ انہام یافتہ بچے ہیں یہ انہام یافتہ بچوں کی رشتوں میں سب سے اوپر ہیں پتا چلا اسانزہ کی بگاہ سربرستوں کی بگاہ اسانزہ کی توجہ سربرستوں کی توجہ سربرستوں کی توجہ سرب سے زیادہ اسی پر ہوتی ہے اس لئے وہ سرب سے ہنچائی پر چلا آتا ہے اب پھر دوسرے سربرستوں اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنے بچوں سے کی دیکھ اس کے راستے پر چلے اگر تجھے انہام حاصل کرنا ہے اگر تجھے اور بچوں میں ممتاز ہونا ہے اور بچوں میں سب سے آگے ہونا ہے جو اس بچے کے نقشے قدر پر چلنا پڑے ہیں پیچھا پر مثال دیتے ہیں یہ وہ بچہ جو انہام لائے اس کے سربرستوں ہمارے پاس آخر ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح چل رہا یا نہیں چل رہا تو پھر وہ پیچھا پر دوسرے سربرستوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی آ کر کبھی کبھی پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کا بچہ بھی صحیح راستے کی طرح چل کریں تو انہام پانی کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے اگر ہم بیٹھے پی جائے سمجھ جائے کہ ہم پر انہام ناظروں کو نہیں ہوں اب یہ ساری تمہین یہ ساری مستقومیں کی آپ کو سمجھ نہیں گئے ہوں کہ انہام یا افتار لوگوں کے راستے پڑ چلنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے ہیں کبھی کبھی پتھروں پر بھی چلنا پڑے گا کبھی کنکروں پر بھی چلنا پڑے گا کبھی کبھی کانٹوں پر بھی چلنا پڑے گا اور کبھی پھولوں کی سیج میں ہمارے لیے بیشائی دیں سکتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے لیے بلکل نہ تو بڑائی راستے بھی آ سکتی ہیں لیکن ان راستوں سے گزرنے کے بعد ہی ایسے راستے ہمیں سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف کے میدان میں نکلے دے دعوت کے لئے تو کیا کیا گیا پتھروں کی بارش کی نہیں سبر کیا سبر کا یہ انعام ملا کہ آج کلمہ حق کہنے والے آپ کو ہر جگہ نظر آئے اور جیسا انعام رب کا محبوب خدا پر انعام کسی پر رہے ہو اس لئے کہ رائے حق میں جہزی تکلیف انہوں نے برداشتی کسی نبی نے نہیں برداشتی پھر اکنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیل کی دعوت میں جتنی تکالیف مجھے دی گئی کسی نبی کسی رسول کو نہیں دی پتا چھنا سب سے زیادہ رائے حق میں تکلیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس لئے سب سے زیادہ انعام بھی ہوئی پڑھ تو ہمیں یہاں سے یہ طریقہ کہ اگر ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر انعام بھی تکلیف کے لئے تیار کہنا ہے مسئیبت کے لئے تیار نہیں آئے اور جس نے جتنی مسئیبت اٹھائی جتنی تکلیف برداشتی اس کا مرتبہ اتنا برداشتی اس پر انعام اتنا ہوا اس لئے کہاں گیا یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں ہو سکتا ہوا لوگ آسان سمجھتے ہیں ہو سکتا ہوا سراط اللہ ان کا راستہ اللہ ہمیں چلادیس پر تو نے انعام کیا اب انعام یافتہ افراد میں کیسے کیسے لوگ کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو زبادت ہوگی کچھ نہیں سوچا لے کے چلے عمرہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو زباد ہوگی لیکن زباد جب کننی چلے بھی شیطان آیا بیتران ہوگی سمجھ میں آئی یہ بات کہ اگر ہم رائے حق کی طرف چلے گے تکلیف آئے گی تو کچھ ہمیں گمراہ کرنے والے نہیں ہوگی اس سے اچھا تو گھر ہی میں رہتے آرام سے رہتے اس سے اچھا تو سبور یہ تھا کہ تم اپنے علاقے ہی میں رہتے کیوں یہ راستہ تم نے اختیار کر لیا جہاں تمہیں تکلیف مل رہی ہے عمرہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے آیا عمرہیم علیہ السلام نے بھلا دیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی بارناہ میں قربان کیا رب کو یہ آدھا اکنی پسند آئی کہ اللہ نے چار اول العز محمدیاء اکرام جو فہرست ہوئے سب سے پہلے ہماری نبی اور حضرت نبی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہوتا ہے جنہیں ابراہیم خلیر اللہ دھا گا کر خلیر اللہ اللہ کا دوست کیوں اللہ نے انہیں دوست بنایا اس لیے کہ آگ میں بھی گئے سیدنا جبریل امین آئے پوچھنے لگے کوئی ضرورت ہے تو بڑی پیاری بات نہیں ضرورت ہے حاجت ہے لیکن یہ جبریل تنسے نہیں ہیں اس سے جو حاجت آنے سے پہلے حاجت کو پوری کر دیتا ہے حاجت زبان پر آنے سے پہلے وہ حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آنکھ ایسی آنکھ کبھی بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آنکھ میں بھی گیا جلا نہیں وہ آنکھ ایسی آن نعر نمرور لیکن انہوں نے رائے حق میں سبر کیا ایسا سبر کیا کہ اللہ نے اس آنکھ کو بھی بھول اور گلزار والی منا دیا یانا رکھونی بردہ وسلام اور آنہ عبرہیم اے آگ عبرہیم پر سلامتی والی اور تھندک والی ہورگا کیونکہ ان پر تو بخشنز ہونے والی تو ہمیں بھی یہی ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی رائے حق میں لکھ لے گے کوئی پتھر بھی بڑھ سائے گا کوئی کانٹے بھی ڈالے گا عرب کے جنگلات کا سم سے خطہ نام زہریلا کانٹا لاکر رزون سندہ دا وہ اسلام کی راہ میں عورت بھی شاہ دیتی تھی لیکن آقای کریم سندہ دا علیہ السلام اس پر بھی سبر کرتی تھی وہ کانٹے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتی ایک گھر میں جانے والے تھے تھندہ ڈال دیا گیا تاکہ آج نعوذ باللہ آپ کے گلے میں وہ تھندہ آ جائے پتھر رکھا گیا لیکن نہیں آیا پتہ یہاں سے یہ بھی چدا کہ جن لوگوں نے یہ کانٹا مکننے کی کوشش کی وہ خود ہی اسی تھندے میں خص گئے اللہ نے قیامت تک کہی ان کی بدبختی قرآن میں تبتی اللہ ابھی لہبی وطب ما اغنان مالون مالکسر ابو نہر کی دوڑوں ہاتھ تباہ اور برباد ہوئی گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ اسلام صبر کیا اور یہ صبر کرنا ہمیں سکھایا گیا کہ ہم صبر کریں یہی نہیں آپ موسیٰ علیہ سلام کو دیکھ حضرت یحییٰ علی سلام کو قدل کر دیا گیا حضرت عمار علیہ سلام کو دیکھ اور کیسے بیماری دی اختلاف روایت جو بھی بیماری دی صبر دیا بیان یہاں تک کیا جادہ ہے کہ اگر زخم سے کلے گر جاتے تو اٹھا تو پھر کلے لیا کر پھر رکھ لیا کرتے جی کی رب نے کیور کو یہی حکم دیا کہ وہ مجھے اپنی قیزہ بنائے اور میں اسی پر صبر کروں گا کہ یہ مجھے کھاتے رہے اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات روایتے ملتی تفسیر میں یہ چیز ہے لیکن عقیدہ اہل سنت و جماعت یہی ہے کہ انبیاء اکرام رسولان اعظام کو ایسی اکرام نہیں دیکھتا ہے جس سے مخلوق مخلوق جس سے لوگ دور بات سب یوں سب یوں سب یوں ہم بہت سنا لیکن کوئی بہت روایت آج اندر اس کے بات نہیں قرآن میں اشارت موجود ہے لیکن اشارت ہی اور ہمار نے یہ لکھ کھائے کہ ایسی بیماری نہیں کی گئی بیماری کی گئی لیکن ایسی بیماری نہیں انہوں نے بیماری بس سب دیا اللہ نے انعام عطا فرمائے پھر اس کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے انعام مل جائے تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہت انعام ملا چل ہم جو چاہیے ہو کرے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہم یہ سوچ انعام سکھ مسلمان ہوئی پر مل بلکہ انعام کی نگاہ میں جو غیر بھی آر جاتی ہیں تو اس لئے نگاہ میں آتی ہیں تا کے بعد انہیں اسلام کے دولت عطا ہو تی واقعہ تاریخ میں موجود ہے درس قرآن کی سمیجر میں کبھی کوئی واقعہ نہیں ہو لیکن ہم نے واقعہ سنی لیتی سراط اللہ انعام کا علیہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تن اقرام کیا بخش شاقی پڑھ کی بخش جن پر ہوتی ہے ان کی پہلے کی زندگی آنا ہوتی اور بات کی زندگی علاق ہوتی کیوں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم دنگ یہ سوچے کہ جب وہ اس مقام پر تھے تو ان کی توبہ اللہ نے کبھل کے اتنا بڑا مقام ادا فرما دیا تو یقینا ہم پر بھی راستے میں بیٹھنا ان کا پیشہ کا اس علاقی سے گھزرنے کے لیے ہر کافنے والے ڈردی کئی دھر کوئی شخص ہو بڑا اختر نہ کبھو ہے نہ کسی بھی پرواہ ہے انسانی جان پی لے لینا عادت ہے مال پی لینا عادت ہے ادھر سے دہی جائے لیکن خوبہ کر لیے اب خوبہ کے بار لوگوں نے دیکھا یہ دیوانہ بن چکا ہے اور اللہ عبدالعزت کی یاد بس یاد الہی ذکر الہی میں مسکر ایک منطقہ چند یہ ہونیوں کا کافرہ بسرا ایک یہ ہونی نے پکڑ لیا کہہ لگا تم بڑے دیوانے بنے تی رہو تمہیں میرا مال بہت رہا ہمارے گھر کی لوگ کی جانے بھی نہیں تمہیں میرا مال ورپس کرنا پڑے تب میں تم معاف کر نہیں تو معاف نہیں کر ہوگا کیونے لگے میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے تب تو میرے پاس بہت تھا لیکن جب سے میں یہ بہت کچھ بھی لی ہے جو میرے تائل بس اس پر کو سال کرتا ہو یہ وڑی نے کہا کہ یہ جو مٹی پڑے ہے نا اس مٹی کی ایٹ بنا کر تم مچھے دے دو سمجھو میں تمہیں مام بھی کر تمہیں میرا ترزمی دی دیا جو تم مٹی 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 بنا اپنے ہاتھوں سے زدن الہی مٹی ہاتھوں سے ایٹ بنائی پھر نے رب سے بھرا اور یوہدی کی حوالے پہنچا گھر پہنچا اس نے ایٹ کو کھولا واپس بھروتا روڑا آیا اور آ کر اس مجزور کی اور اس نیس نے ترمہ کی اس کی ترمہ کو پکڑ لیا اور مور رونے لگا کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا لیکن اللہ نے تمہاری قبول کر لی تو اس نے کہا کیسے تم قبول کر لی کیا واقعہ تمہارے ساتھ بتاؤ تو سی کہنے لگا میں تولیت کو بڑا انجیل کو بڑا یہ خودی ہوں اور یہ کو ہاتھ لگاتا اللہ مٹی کو سنا اور عید میں امتحان کے لیے بروایی جی جب میں گھر گیا اور میں نے کھول کی دیکھا تو مٹی کی نہیں تھی وہ ساری سونی کی بڑا جی اب وہ کوئی اور نہیں وہ اللہ کے بہت بڑے ملی حضرت فزید بن آیاز تب اللہ تعالی جن حضرت 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 حسن بسری کے ساتھ حسن ہوا حضرت حسن بسری بہت پیسے وہ ان کے ساتھ بھی تو حسن ہوا ایک ڈڑکی ان کی توبہ کا سبب بلی بازار میں کھڑے تیلی اور خوشورت تیلی کوئی چیز خرید لی تیلی اسے بہت گوڑ سے دیکھا اس نے کہا کیا کر رہا مجھے میں بہت شریر بھٹا کے دن دے والی تیری آنکھ مجھے پسند آگی بھٹی تیلی بھٹی رو فورم اپنی خادماؤں کے ساتھ گئی اس کی خادماؤں نے ایک تش تریک آگی لے کر اس پر پڑڑا رکھا تھوڑی دیر کے دیکھ لیا انہیں تو مہرے لئے کوئی تحفہ دیتا ہے ہم سب بسی سمت دے تحفہ دیتی ہے تو ہاں کے بھٹی بڑی اچھی بات ہے تحفہ بھی آگی میری خواہش پوری بھٹی ہے تو انفہ جب بیا بیا کپڑا ہٹائے بیا اس کے در کچھ نہیں تھا دو آنکھیں اس کے لگے اس لڑکی کی دو آنکھ رکھے دور خادماء مالکی جو آنکھ اجنبیوں کی نگاہ میری طرف اڑ جائے جس آنکھ کی وضع سے وہ آنکھ تمہیں دے دی اب حسن بسری رضی بہت بڑا مرتبت آ رہی گی وضور خواست رضی اللہ آنکھ آگے بزرگ ہوئے بلکہ اتنا آگے بزرگ ہوئے کی حضرت مولا کائنات کے خورز پر حضرت حسن بسری کے خورز 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 دنیا پر حسن بسری ابھی توبہ بھی نہیں کیے اپنے موت مستی میں رہو کر دی یہ عمل یہ واقعہ دل دنیا کو بدل دی نکل گئے سب چھوڑ چھاڑ سب چھوڑ بھی نکل کے لیکن پھر نکل نکل اس جگہ پہنچے جہاں وہ رہتی تھی کیونکہ ہمارے وہاں تھوڑا سا ہمیں گھزن جاتا ہے تو قرار نہیں ہوتا وہاں تو دھولو آنکھیں نکل گئی کیا حرم ہوئی گا سکتی صبح کے وقت نکلے جب پوچھ دیتے کیا حرم چاہ دیکھا سامنے سے جنازہ آرہی پوچھا کس کا جنازہ ہے کہتے والے کہ ہمارے علاقی کی سب سب دیکھ اور پانس اچھی صورت اچھی صدق والی لڑکی تھی کل اس کے ساتھ ایسا بات گیا اور اپنی آنکھ اس نے دے دی اس کا رات در در سے در تیر سب اس پہ پتہ سب مسیل نے سر دعا کی چی اور کہا اب ملا یہاں انہ مناسب نہیں پتہ نہیں اللہ میری توبہ قبول بھی کرے گا نہیں قبول کرے گا وہ سے وہ نکل گئے نکل گئے اللہ کی یاد بھی لگے اللہ حضرت جن کی توبہ کو قبول ہی ہوتی اور پھر اتنا بڑا انہام اب ہمارے رمہ کے طرف سراط اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا اس پر تو نے انہام کیا حضرت حسن بسری کا راستہ چلا حضرت امام سید قبیر احمد رفائی کا راستہ چلا حضرت نظم قبول راستہ چلا اور آگے پہنچے تو صحاب اکرام کا راستہ چلا اشری مباشرہ کا راستہ چلا امام الانبیاء کا راستہ چلا اور جو امام الانبیاء کا راستہ ہے وہ انہا کا راستہ چلا کی طبق قبول ہوتی اگر انا خدار روٹی ایسا کہ ملائی خائنا خلفہ بلک شمار بلائے اور حضور غیس سب ریل کے بھی خلفہ بلک شمار بلک اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے یعقا فرمائے لیکن پہلے کی زندگی تو آج بھی اگر کوئی بہت زیادہ گناہوں میں دوبا ہو ہے لیکن رب کی رحمت سے مان ہو اور اللہ نے کہ اللہ کی رحمت سے مائش ہو تو یہ ہیں وہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ نے انعام بخشش کی اور جن لوگ نے کا راستہ پکڑا اللہ نے ہم پر بھی انعام بخش ہم پر بھی انعام ہو اب ہمیشہ چیزیں جو ہوتی ہیں زندگ سے پہچانی کرتی زندگ سے چیزیں پہچانی کرتی عربی کا اتنا ڈب یوں رفن اشیاء بے ازداد ہی ہمیشہ چیزیں اپوز سے پہچانی کرتی تو ایسے ہی جب انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تو غیر انعام یافتہ لگ بھی تو ہونے چاہی آگے کی آیت اور اسی طرف اشارت نہیں ہے کہ اے اللہ ان کا راستہ چیزیں انعام کیا اے اللہ اگر تیزے سے پوچھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں اے قرآن تجھ میں ہی دھوڑتے ہیں کی کیونکہ راستہ بھی چگنا چاہی آگے کیا تیر مغدو بیاری ملت اور بی بہن شاہد اللہ یہ چیز آگے والی آپ سمار کریں گے میری آپ سے گزانی شیئے